اسلام علیکم جی کیا حال چال ہے امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے ہم سب بھی ٹھیک ہے تو جی آج میں بنانے لگی ہوں وائٹ چنے جو کہ بہت سمپل طریقے کے ساتھ اور بہت کم مسالوں میں اور بہت زبردست سے ہم بنائیں گے تقریباً پندرہ منٹ میں یہ ہمارے چنے بن کر ہو جائیں گے تیار تو یہاں میں نے لیے تھے ایک پاؤ چنے جو کہ میں نے رات کو بھگو کے رکھ دیئے تھے یہاں میں نے چار عدد ڈالے ہیں پیاز جو کہ میڈیم سیز کے تھے اگر بڑے ہیں تو آپ اس کے اندر دو ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں میں نے ادرک لسن بھی ڈال دیا تھا تو ادرک کو میں نے بریگ بریگ کٹ کے ڈالا تھا تقریباً یہ ایک چمچ تھا اور لسن کو بھی میں نے چھیل کے ایسے ثابت ہی ڈال دیا تھا اور یہاں میں نے ڈال دیا تھے چار عدد ٹرماتر یہ بھی ہم نے موٹے موٹے کٹ کے ایک ٹرماتر کے دو پیس کر کے میں نے اس کے اندر ڈال دیا تھے کیونکہ ساری چیزیں میں نے اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے اور بہ زبردست سے ہمارے یہ چنے بنیں گے یقین کریں آپ ایک دفعہ یہ بنا کر دیکھیں بہت مزی کے بنتے ہیں اور بہت کم ٹائم میں یہ بنتے ہیں تو یہاں ہم مسائلے ڈالیں گے ایک چمچ میں نے اس میں لال میچی کا ڈالا تھا اور یہاں میں نے ہاف چمچ لیا تھا حلدی کا اور یہاں میں نے اس کے اندر ہاف چمچ ہی ڈالا ہے خوشک دنیے کا ہاف چمچ میں اس کے اندر ایڈ کروں گی نمک کا نمک اور میچ آپ اپنے حساب کے ساتھ ڈال سکتے ہیں کم یہ زیادہ کر سکتے ہیں تو یہاں میں نے آدھا چمچ اس کے اندر نمک ایڈ کر دیا ہے اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر کر دیں گے پانی ایڈ تو یہ دیکھیں میں نے ساری چیزیں ڈال کر اس کے اندر اب ہم لگا دیں گے اس کو ویٹ تقریباً پندرہ میٹ کا کیونکہ پندرہ میٹ کے بعد یہ جو زبردست سے بنیں گے نا چنے تو آپ باقی چنے کو بھول جاؤ گے بہت ہی زبردست سے یہ چنے بنتے ہیں تو ہمارے گھر والوں کو ماشاءاللہ بہت پسان داتے ہیں تو میں یہی اکثر بناتی ہوں یہ دیکھیں زبردست سا ماشاءاللہ بہت زبردست سا کلر آیا ہے اب ہم نے اس کی کرنی ہے اچھے سے بنائی یہ دیکھیں ٹماٹر جو میں نے موٹے موٹے ٹماٹر پیاس سب کچھ ایسے ڈال دیتا ہے یہ دیکھیں سب کچھ ہی مکس ہو گیا اس کا اچھا سے مسالہ بن گیا اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے تیل اور اچھے سے ہم نے اس کی کرنی ہے بنائی تو ٹائم کی بھی بچت ہو جاتی ہے اور بہت زبردست ہی ہماری جو بھی ہم سالن بناتے ہیں وہ بہت زبردست سا بن جاتا ہے یہ دیکھیں میں نے بنائی تھے چنے یہ ٹماٹر پیاس ادرک لسن سب کچھ اچھے سے میش ہو گیا اور بہت اچھا سا مسالہ بن گیا اب ہم نے اچھے سے بنائی اس کے کر لی تھی تو اب ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے پانی آپ اپنے حساب کے ساتھ کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں جتنے آپ کے چنے جتنے آپ گریوی چاہتے ہیں اتنے آپ رکھ لیں تو یہاں میں نے چار عدد لیے تھی سبز مرچے جو میں نے درمیان سے کٹ لگا دیا تھا اور اب وہ بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی تھی تو اب ہم نے تقریباً اسے پانچ مٹ کے لیے لو فلم پہ پکنے کے لیے رکھنا ہے پانچ مٹ کے بعد ہمارے زبردست سے چنے بن کر ہو جائیں گے تیار یہ دیکھیں ماشاءاللہ وہ زبردست سے ہمارے چنے بن کے ہو گئے تھی تیار اب ہم نے اس کے اندر سبز دھنیا ایڈ کیا ہے اور ساتھ ہم نے اس کے اندر جو چیز ایڈ کرنی ہے وہ ہے جی گرم مسالہ اس کے وغیر تو چنوں کا ذائقہ ہی نہیں ہے چنے ہو یا جو بھی ہم مسالہ بناتے ہیں شورو والا تو اس کے ساتھ تو گرم مسالہ تو زبردست ہوتا تھا یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا تھا گرم مسالہ تقریبا ہاف چمچ تو ایک لائک تو بنتا ہے تو امید کہتے ہیں آپ کو ہماری آج کی رسپے پسند آئی ہوگی لائک اور سسکرائب ضرور کیجئے اللہ حافظ